آئی ایم ایف نے سال دوہزار تیس میں عالمی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بچا دی ہے آئی ایم ایف کے مطابق سال دوہزار تیس میں دنیا کا ایک تہائی سا معاشی طور پر متاثر ہوگا ایم ڈی آئی ایم ایف کا کرسٹیانہ جورجیا نے کہا کہ معاشی اعتبار سے رواسال گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوگا رواسال کے دوران امریکہ یورپ اور چین معاشی اعتبار سے سس روی کا شکار رہے گئے انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین جنگ اور بڑتی قیمتوں سمیت چین میں کرونا وبا کے اثرات عالمی معیشت پر مرتب ہوں گے